روزہ کے حقام کو سیکھنے کے لیے تین چیزوں کو سیکھ لیجئے پہلے کتنی بولیئے پہلی چیز ہے کذاہ کفارہ فدیہ کذاہ کفارہ فدیہ بلکہ کفارہ کو پہلے لیں سیکھنا آسان ہوگا کفارہ کذاہ اور فدیہ یہ تین چیزوں سیکھیں روزہ کے سارے حقام سیکھنا بڑے آسان ہوگا کفارہ صرف ایک صورت میں بولیئے کفارہ صرف جب آپ نے جان بوجھ کے روزہ توڑا کھا لیا جانتے بوجھتے ہوئے پی لیا بیگی سے قربت کر لی جمع کر لیا انٹرکورس ایسی صورت میں کفارہ لازم آئے گا کفارہ صرف ایک صورت میں پھر یاد کر لے صرف اور صرف جب آپ نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا جب آپ نے بولیئے صرف ایک صورت میں کفارہ اور کفارہ کیا ہے کہ آپ نے کفارہ یہ غلام ازاد کرنا ہے اور ایک روزہ ساتھ کذا بھی کرنی جو چھوڑ دیا جو توڑ دیا جان بوجھ کے اگر اس کی استطاعت میں تو ساٹھ مسلسل روزے ساٹھ اور ساٹھ ہونے پر ایک روزہ مزید کذا کے طور پر کذا اور کفارہ پھر کٹھا دینا ہوتا ہے اور اگر اس کی بھی استطاعت میں تو ساٹھ مسحیم کو کھانا کھلائیں گے اور ایک کذا کے طور پر رکھیں گے جو آپ نے جان بوجھ کے توڑ دیا کفارہ صرف ایک صورت میں جب آپ نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا کسی بات سمجھ آگی آگے چلیں کذا کذا کب ہے جب آپ نے مجبوری کے طرح روزہ توڑ دیا تب بھی صرف کذا روزہ چھوڑ دیا مجبوری تھی یا نہیں تب بھی کذا لیکن ساتھ توبہ بھی کر دیا اور اگر مجبوری تھی پھر روزہ چھوڑ دیا صرف کذا ہے توبہ کی ضرورت نہیں جان بوجھ کے روزہ تھوڑا ہے چھوڑا ہے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور ساتھ کذا بھی بولی گئی کچھ سمجھ آرہی کے نہیں آرہی بیسے میں اس لیے یہ مسائل جمعہ کے موقع پر بیان نہیں کرتا جمعہ پر کوئی یوں ہو رہا تھا کوئی یوں ہو رہا تھا اس لیے جمعہ پر ذرا اور طرح کی تقریر چاہیے ہوتی ہے اخلاقی صلاح کی تربیت تو یہ میں نے اپنے پر آج جبر کیا میرا مزاز نہیں میں جمعہ کے موقع کے اوپر یہ فقی مسائل بیان کرو کیونکہ کوئی کس طرح سننا ہوتا ہے کوئی آدھا حاضر ہوتا ہے آدھا حاضر نہیں ہوتا وہ یہی حال ہوتا ہے جو لطیف ہے جناب کوئی پیر صاحب کا مرید تھا اس نے تقریر سنی پیر صاحب تو وہ اپنے محلے گیا وہ سارا محلہ اس پیر کا مرید تھا وہ سارے گجر برادری جنہوں نے کہا بھی آپ کے پیر صاحب نے کہا ہے دودھ کا کاروبار کرنا حرام ہے تو اس نے کہا یار تُو نے کیا کہا ہے آجی بلکل میں سن کے آئے انہوں نے کہا دودھ کا کاروبار کرنا اس نے کہا یار جھوٹ مت بول وہ ایسے نہیں کہا سکتے اس نے کہا میں نے خود جنا پڑے میں اندھر ہی تھا میں نے تقریر سنی ہے آپ کے پیر صاحب نے مسئلہ بیان کیا دودھ کا کاروبار کرنا حرام ہے اس نے کہا یا ہم تو گوکے مر جائیں گے ہمارا کاروباری گجروں کا سارا دودھ کے اوپر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے کہا پتا کر لیں خود انہوں نے اس کو بھی لیا پوری برادری کٹھی ہو کے آگیا انہوں نے کہا سرکار یہ کہتا ہے آپ نے کہا ہے کہ دودھ کا کاروبار کرنا حرام ہے انہوں نے کہا یہ بیوکوف نیند میں ہو گا ہے میں نے کہا ہے سودھ کا کاروبار کرنا حرام ہے تو میں اس لیے میرا مزاج نہیں کہ میں فقی مسائل جمعے کے موقع پر بیان کروں کیونکہ لوگ اس لیول پر بیٹھے بھی ہوتے ہیں کہ وہ فقی مسائل سیکھیں اس لیے اخلاقی تربیہ اس طرح کی چیزیں جمعے پر ججدی ہیں فقی مسائل کے لیے بعد میں پوری توجہ سے بیٹھ کے سیکھنا پڑتا ہے چلو بارہ میں پھر بھی دو چار منٹ میں ارز کرتا ہوں تو کذا کے ہے ذرا جاں کے بیٹھو یار کذا جب آپ نے روزہ چھوڑ دی ہے یا مجبوری کے تحت توڑ دی ہے صرف کذا ہے کذا کیا ہے جتنے مجبوری کے تحت توڑے یا مجبوری کے تحت چھوڑے اتنے روزے بعد میں رکھ لیا یہ ہے کذا کفارہ اور کذا میں فرق پتا چلا کفارہ ایک طرح کا جرمان ہے ساتھ آپ نے غلام ازاد کرنا ہے نہیں تو ساتھ روزے رکھ لیں نہیں تو پھر ساتھ مسکینوں کو خانہ کلانا ہے اتنی بات سمجھ گئی باری ہے جی کذا کیا ہے مجبوری کے تحت چھوڑ دیا مجبوری کے تحت توڑ دیا تو آپ بعد میں اتنے رکھ لیں اور اگر آپ نے بغیر مجبوری کے چھوڑا ہے بغیر مجبوری کے تو کذا بھی کرنی ہوگی کفارہ نہیں ہوگا صرف کذا ہی کرنی ہوگی لیکن ساتھ توبہ بھی کرنی ہوگی کہ ایسی حرکت آپ نے کیوں کی ہے اتنی بات سمجھ گئے فدیہ فدیہ کیا ہے اگر کوئی شخص بہت بڑا ہو گیا ہے کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا یا اتنا بیمار ہے کہ اسے اب صحت مند ہونے کی کوئی امید باقی نہیں رہی رمضان آگیا تو وہ فدیہ ادا کر دے گا فدیہ کیا ہے سیری افتاری کا کھانا اس میار کا جس میار کا خود کھاتا ہے جس میار کا بھولی ہے اس میار کا سیری افتاری کا کھانا کسی غریب کسی مسکین کو کھلائے گا یا پیسے دے دے گا ٹھیک ہے تیس روزیں تو ساٹھ کھانے ہوگئے سیری افتاری کے اب ساٹھ کھانے دیکھیں کہ وہ کھانا کس میار کا کھاتا ہے ایک بندے کا کھانا سو روزہ کا ایک کا ہزار کا ایک کا دس ہزار کا اس میار کا جو کھانا ہے اس کو نوٹ کر لیں سیری افتاری اور وہ کسی غریب مسکین کو دے دے ساٹھ کھانے سیری افتاری کے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزوں کا سواب عطا فرمائے ہمارے محلے میں ایک بابا جی تھے میں نے ان کو یہ مسئلہ بیان کیا اگلے جمعے آئے کہا لیں کہ شاہ جی میں دے آیا پیسے میں کہا کھانے پیسے اوہ جیڑا تو ہی مسئلہ بیان کیتا میں کہا کنے شاہ جی پائنٹ سو روپیہ دے آیا بھئی ساٹھ کھانے آپ پائنٹ سو میں کھا سکتے ہیں بولے نا تو یار اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں یا اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں تو فدیہ 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 ایسی عورت ایسی عورت جو حاملہ ہے کیا یا ایسی عورت جو دودھ پلاری بچے کو ٹھیک ہے تو ایسی عورت بھی احتیاطا فدیہ دے دے کیونکہ جب حمل ہوتا ہے ایک سال ہو گیا دو سال دودھ کے گئے روزہ نہیں رکھ سکے گی ٹھیک ہے تو وہ بھی فدیہ دے دے احتیاطا کہ اگر زندگی نہ بھی رہی تو کم از کم فدیہ تو دیا ہوگا اتنی بات سمجھا گئے جی